بسم اللہ الرحمن الرحیم حارو رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زمانہ گزرا عالم اسلام پہ عید کا حلال طلوع نہیں ہوا جس طرح کے طلوع ہونا چاہیے کوئی جشن مسررت ہوتا جس پر روزے رکھے جاتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو خوشو خضو سے روزے رکھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں اور اپنے خطاؤں کے معافی بانتے ہیں اور سرخرو ہوتے ہیں مگر بحثیت مجموعی تو یہ خرابہ ہی ہے آگ بجھی ہوئی ادھر ٹوٹی ہوئی تناب ادھر کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کاروان یا وہ جو اقبال نے کہا تھا میں چوبے خوشک سہرہ ہوں لگا کے آگ جسے کاروان روانہ ہوا یہ بھی کہا تھا کہ عید آزادہ شکوہ ملک و دین اور عید محکومہ حجوم مومنین یہ حجوم مومنین ہے مومنین کبھی نہیں ہے یہ بھی کافیہ کی مجبوری تھی غالباً مومنین انہوں نے کہا دیکھیں کیا عید ہے اگر سری نگر میں عید نہیں منائی جاتی اگر بھارت کے مسلمان جو ہیں وندیشوں کی زندگی گزار رہے ہیں اگر ترکی میں ردوان کو بھی سامپ سوک گیا ہے تین آدمی تھے جن سے کوئی امید تھی عمران خان جیل میں پڑے ہیں اور مہاتے محمد بڑھے ہو گئے اگرچہ انہوں نے آواز اٹھائی ہے اب بھی فلسطینیوں کے حق میں لیکن انہوں نے اقتدار سے الگ کر دیا گیا معلوم نہیں کہ محض داخلی کشمکش تھی یا کوئی ادھر کا بھی اشارہ چاہیے والا معاملہ تھا یہی تین لیڈر تھے جن سے کوئی امید کی جا سکتی تھی عمران خان کے ہمیں جو ہیں وہ بیتاب ہوکل کر نکلے زمان پارک میں بھی کارکنوں کا ایک بڑا حجوم جمع ہوا اور اڈیالا جیل کے باہر بھی لیکن بے گناہ قیدی جیلوں میں پڑے ہیں سرگودہ میں عالم یہ ہے کہ خاتین کو الگ الگ رکھا گیا ہے انہیں پینے کے لیے ایسا پانی دیا گیا جس سے ان کے میدے تباہ ہو گیا ہے بخار ہو گیا جذبہ انتقام کی تسکین کی جائے رہی ہے ہزاروں بے گناہ قیدی جیلوں میں پڑے ہیں اور جو سلمان اکرم راجہ نے ٹھیک کہا کہ فوجی عدادتوں کے تو کوئی جواز ہی نہیں ہے اور ان کے مقدمے مسلسل اس میں سنے جا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو رہا کیا گیا ہے بڑی انہائت کی گئی ہے حالانکہ ان کی تو سزائی پوری ہو چکی تھی اور بے شمار لوگ تو ایسے ہیں جن کے کوئی تعلق ہی نہیں ہے گھر غزہ میں لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں اور پانی کے ایک ایک کھانے کے لکمے کو ترس رہے ہیں اور بم برس رہے ہیں اور ہڈیاں نکل آئی ہیں بچوں کی بچوں کے پینے کے لئے دودھ نہیں ہے ہسپتال غیر محبوس ہیں تو کیا ہماری عید ہے واقعہ یہ ہے کہ جہاد فرض ہو چکا ہے لیکن عرب عرب کے حکمران راک کا ڈھیر بن چکے ہیں اور انہیں فکر ہے تو امریکہ کو آسودہ کرنے کی اور جو بائیڈن اب بھی کہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے پاکستان سے ایک میسیج جانے چاہیے تھا ایک سادہ سا پیغام کہ ہمارے عوام میں بہت بیچینی ہے اسرائیل جو ہے وہ ظلم و بربریت کا مظاہرہ نہ کرے وہ تو ہمارے لیڈر بھی خاموش ہیں حکومت تو خاموش ہے یہ لیڈر بھی خاموش ہیں زرداری صاحب کتاب فرمائیں گے سینٹ سے یہ سوچ کے خوف آتا ہے کہ وہ آدمی جو ٹیلیویین پر کہتا ہے کہ میں نے جرم تو کیا ہے مگر مجھے کوئی سزا نہیں دی جا سکتی میں نے جیلی کھاتے کھولے ہیں نون لیگ جو ہے وہ اپنا موں بسو رہے ہوئے بیٹھے ہیں نواز شریف صاحب سعودی عرب تشریف نہیں لے جا سکے اور آصف کروانی نے کہا ہے کہ جو انہوں نے ووٹ دیا اور کچھ لوگ تو چھوڑ ہی گئے جو انہوں نے ووٹ دیا ایک سینٹر کو جو پہلے نون لیگ میں تھے رانم احمود الہسن ملتان کے اور اب پیپلز پارٹی میں ہیں تو یہ کہا کہ میرے دل پہ بڑا بوجھ ہے ایسا ہی بوجھ تھا تو ووٹ نہ ڈالتے اور ایسا ہی بوجھ تھے تو حکومت کا یہ بوجھ کیوں اٹھایا سترہ سیٹیں جیت کر حکومت فرمانے کی کوشش کر رہے ہیں اور خیال یہ ہے کہ کوئی شعبدہ دکھا کر عوام کو ہمبار کر لیں گے وہ وقت تو گزر چکا اور کچھ لوگ تو نئی پارٹی بنا رہے ہیں خدا انہیں توفیق دے کہ وہ اس کو سائنٹیفک بنیادوں پر منظم کر سکیں اور وہی یاشرناو جو دوسری پارٹیوں کا ہے آدمی تو اس میں قدر بہتر ہیں شاید خاکان عباسی جی پارٹی میں لیکن یہ ہے کہ ایک پنجاب ایک تیرہ کروڑ کی عبادی کا صوبہ ہے ایک کیسی خاتون کا حوالے کر دیا گئے جس کا نظم نظم کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے اور کس طرح شرمندگی کے ساتھ وہ سعودی عرب گئے ہیں اور کیسی شرمندگی میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے نا شہباز شریف صاحب کی حالت یہ ہے کہ میمری ان کی کام نہیں کرتی انہیں قصہ یاد نہیں آتا حکایت یاد نہیں آتی مصرہ یاد نہیں آتا اردگرد سے پوچھتے پھرتے ہیں اتنا ذہنی دباؤ میں کیا حکومت ہوتی ہے عبیر معاویہ کے پوتے نے اس لئے حکومت چھوڑ دی تھی کہ اس خون کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا پتہ نہیں اتنے بڑے جرم کا بوجھ یہ کیسے اٹھائیں گے کہ سترہ سیٹیں جس پہ اکثریت متفق ہے کہ سترہ سیٹیں ملی ہیں اٹی سیون پرسنٹ لوگ کہتے ہیں کہ بے پناہ داندلی ہوئی ہے اور ظہم یہ ہے کہ عمران خان کو اور اس کے کارکنوں کو تب آ لیں گے بھئی سوال نہ عمران خان کا ہے نہ اس کی پارٹی کا ہے سوال ہے عوام کے حق کا یا تو آئین کی حکمرانی ہوگی یا جبر کی حکمرانی ہوگی اور جبر کی حکمرانی ہوگی تو قوم کے حصلے پست ہو جائیں گے مایوس ہی پھیلتی جائے گی سرمایہ ملک سے باہر جاتا رہے گا نہ ملازمتیں پیدا ہوں گی نہ کوئی بلولا جا گیا کہ تعمیر نہ ہو گا ہمارے سامنے ملائشہ کے مثال ہے جو صرف پینتیس بلین ڈالر کا ایک پردہ فراخت کرتا ہے جو ٹیلیوین میں نہ میرے لین میں نہیں رہا اور ٹیلیوین میں اور کمپیوٹر وغیرہ میں استعمال ہوا ہے ہم نے سٹیٹ آف آرٹ میں زائل بنا لیے اور ایٹم بم بنا لیے اور انڈیا سے بہتر بنا لیے ٹینک بنا لیے فائٹر بنا لیے ہمیں بیرونی خطرہ تو نہیں ہے خطرہ تو ہے جو کچھ بھی ہماری داخلی کشمکش سے ہے اور ایک موٹی بات ایک بڑی سامنے کی بات نہیں لوگ سمجھتے کہ قوموں کو ایک کم از کم اتفاق رائے درکار ہوتا ہے کوئی مقالمے کی کوشش ہی نہیں ہے بس یہ ہے کہ عمران خان صاحب خاموش ہو جائیں پھر مسئلہ عمران خان کا ہے ہی نہیں مسئلہ عوامی حقوق کا ہے آئین کی بالدستی کا ہے عدالتیں کام نہیں کر رہیں ایک جج جو ہیں شکایت کرنے والوں میں سے ان کے خلاف ریفرنس دائر ہو گیا ہے دوسرے جج جو ہیں انہوں نے بینچ سیلات بھی اختیار کر لی ہے جناب محسن اختر کے کہنی نے اپنے کے خلاف ریفرنس ہو گیا ہے اور جیسے شیائیہ افریدی جہیں وہ الگ ہو گئے ہیں بینچ تو ٹوٹ گیا اس کے بعد کیا انصاف کی امید ہو سکتی ہے مشاہد حسین کہتے ہیں اور بجا کہتے ہیں کہ ایک ریجنل ری ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے ایران کے ساتھ تعلقات اتنے خراب ہوئے کہ انہیں شکایت پیدا ہوئی ہمیں شکایت پیدا ہوئی اور ہم نے ان کی سردوں کے اندر کاروائی کی انہوں نے یہاں کاروائی کی افغانستان کے اندر بمباری کرنا پڑی بھئے کابل سے بات کریں چاہے وہ کتنے ہی تکلیف دے مراہل ہوں ظاہر ہے ٹی ٹی پی جیسے گروہ کو معاف تو نہیں کیا جا سکتا اور نہ ان کے حمایت گورک کی جا سکتی ہے لیکن مذاکرات کے سوا تو کوئی راستہ نہیں ایک ہزار برس کے تعلقات ہیں اور دونوں ملکوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے تیس چالیس لاکھ آدمیوں کے ہم نے چالیس پچاس برس میں عزبانی کی اور نوبت یہ ہے کہ تلقیہ ہے ایران کے ساتھ بھی تعلقات ہمبار نہیں ہیں رہ گیا سی پیک تو سی پیک میں کیا کام ہو رہا ہے یعنی انفرنسٹرکچر پہ پیزے خرچ ہو رہے ہیں اور کوئلے سے بجلی بنائی جارہی ہے وہ دگنی مہنگی ہے اور دگنی مہنگی بجلی کے ساتھ جب آپ بہت تھر کا کوئلہ ہے اور جب آپ پانی سے بجلی پیدا کر سکتے ہیں تو یہ کوئلے میں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ صرف سائی وال کے پلانٹ میں پچاس ارور روپے زائد خرچ کی گئے ہیں کوئلے کے خریداری پہ ایسے خائن لوگوں کے آج میں معاملات دے دیے جاتے ہیں اور پھر یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ کوئلے سے بہتری کیا امید پیدا ہوگی سی پیک دیکھ یہ دفاع کا جہاں تک تعلق ہے تو چین ہی ہمارا باہت پارٹنر ہے باہت اگرچہ ہمیں کوئی خطرہ برائراز انڈیا سے نہیں ہے لیکن بہرحال بظاہر تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ان کا بھروسہ کیا ہے مودی کا کیا بھروسہ ہے اور عالم اسلام میں کوئی لیڈر دکھائی نہیں دیتا پرزوان میں نے عرش کیا کہ خاموشی ہو گیا تقریبا ان کے اپنے ذاتی مسائل ہیں اور مہاتیر محمد بیچارے جو ہیں وہ الگ ہو گئے اور عبران خان کو جیل میں رکھا ہوا کہ تم خاموش ہو جاؤ کیوں خاموش ہو جاؤ کس لئے خاموش ہو جائے دو تیہائی سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں کوئی بات چیت کرنے کے لئے تیار نہیں بات چیت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے آج نہیں کریں گے تو کل کریں گے فارشی میں کہتے ہیں کہ ارکے دانا کنند کنند نالا لیک باد از خرابیہ وشیار کرنا تو آخر ہے اسے بات کی بغیر چارہ کیا ہے اور پی ٹی آئی کے لیڈروں سے میں سلسل میں کہتا ہوں کہ بھائی پہلے آپ نے غلطیاں کی آخری مراقعات میں بھی خان صاحب سے کہا نا اپراد کا انتخاب ٹھیک کیا نا تیاری کی اور الیکشن سے پہلے بھی ان سے عرش کیا تھا بلکل بضاحت کے ساتھ پچاس ہاٹھ اخبار نویسوں کو جمع کیا تھا کہ خان صاحب لوگوں کو ڈرائر نہیں جاتا ایک راستہ مخالف کے لیے کھلا رکھنا ہوتا ہے اور شیرشاہ سوری ایک دن میں شیرشاہ سوری نہیں ہو گیا تھا پہلے اس نے اپنی جاگیر میں وہ سارے انتظامات کیے تھے جو کسی مملکت کو خوشحال بنا سکتے ہیں اس کا تجربہ وہ ایک پورے ذلج اتنی جاگیر تھی شادی سے بھی کچھ زیادر سرسرام کی اس میں امن و امان اس نے پیدا کیا اور یہ جو قلعہ اس نے پانچ سار میں بنا ڈالے اور وندبستہ ارازی کا آغاز کیا اور یہ اتنی بڑی شارہ بنا دی کلکتہ سے لے کے پشاور تک تو ظاہر ہے اس کی تیاری اس نے پہلے سے کر رکھی تھی تیاری نہیں ہے کہ بھئی سیول اداروں کو کیسے اتنا مستاکم کرنا ہے کہ فوج کی مداخلت نہ ہونے پائے یہ درست ہے اصولی طور پر اتنی بات کہہ دینا بجائے خود ٹھیک ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے لیکن آپ خلا پیدا کریں گے تو مداخلت تو ہوگی اور جب ہر بار انہیں کارندے مجسر آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا ظاہر ہے کہ ایک ڈپریشن ہے جو پھیلا ہوا ہے موٹی باتیں لوگ کی سمجھ میں نہیں آتی یہ آئی ٹی کا زمانہ ہے یہ الیکٹرانکس کا زمانہ ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیزنس کا زمانہ ہے سکولوں میں پڑھانا شروع کریں سکولوں کے حالت بہتر بنانے کے لئے ایک قدم نہیں اٹھایا کالجیوں کی یونیورسٹیوں کی چوبیس ار روپے کم کر دیئے تھے وہ اب وہ کنفیوجن ہے کہ بحال کر دیئے ہیں کہ اے آئی ای ایف سی میں بھئی یہ جنرلوں کا کام ہے معیشت کو ٹھیک کرنا وہ جنرل جو ہے وہ انتظامی کام کر سکتے ہیں لیکن ماہرین کی مدد درکار ہے وہ ماہرین کہاں ہیں وہ ماہرین ملک میں موجود ہیں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ان میں سے کسی ایک سے بھی رابطہ کیا گیا وہ آٹھ کروڑ درخت ہیں آپ کے پاس زہتون کے جنگلی اور وہ ان کی پیونتکاری اگر ہو جائے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے پانچ لاکھ اکڑ آپ کے پاس وہ زمین ہے جس میں پامائلہ اگایا جا سکتا ہے کنولہ اگایا جا سکتا ہے چار پانچ ملین ڈالر کا بجٹ ہو گیا ہے اور جنگ خدا نہ خواستہ چھڑی ایران کی اور اسرائیل کی جس کا بارحال اندیشہ تو آیا ہے تو مہاجرین بھی آئیں گے اور تیل بھی مہنگا ہوگا اور زندگی اور بھی دشوار ہوگی مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی اور قوم کو ڈپریشن کی طرف دکھے لیں کوئی گروہ نہیں ہے جو اٹھے اور مسالیت کے لئے کوشش کریں سی پیک دیکھیں نی چار سو ملین ڈالر کا ایران کے ساتھ معاہدہ کے ایران کی سعودی عرب کے ساتھ صلح کرائی شین نے اور اب وہ اپنا متبادل وہ اپنا سوچ رہے ہیں کہ افغانستان کے راستے سمندر تک پہنچیں ایران تک پہنچیں تو کیا اس میں دینائی کی بات ہے یعنی انتقام کا جذبہ اس طرح سوار ہے سبھی پر کسی ایک پر نہیں کہ دوسرے کو شکست ہوگی تو ہمارے لئے راستہ کھلے گا ون ون سیچویشن کیوں نہیں کیوں نہیں ادارے بنائے جاتے جو انصاف کریں اور سبھی کے ساتھ انصاف کریں عید بنانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے امران خان کو عید پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی اس پہ عرف علوی صاحب نے ٹھیک کہا کہ کوئی انگریزوں کا دمانہ واپس آ گیا ہے بعض لحاظ سے تو اس سے بھی بتر ہے خانجہ آسف صاحب کو رو رہے ہیں کہ اپنا پنجابی میں سے رنڈی رونا کہتے ہیں ارنڈی سے مراد ہے بے باورت ہے کہ جی وہ ہمیں گیس نہیں لینے دے رہے ہیں انہیں ہمیں کوئی آلٹرنیٹر بنانے بتانے چاہیے وہ آپ کو آلٹرنیٹر بتائے گا امریکہ آپ کو پہاچ رکھنے چاہتا ہے ایران سے بدلہ لینے چاہتا ہے جو لوگ گیس لے رہے ہیں اراک لے رہے ہیں ہم سے گیس اور کئی ملک لے رہے ہیں اور تیل لے رہے ہیں اور انڈیا بھی لے رہا ہے بھائی آپ کو اٹھ کے کھڑے ہونا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یہ نہیں ہو سکتا تیس پہنتیس بھی سے تو کم از کم اندازہ ہی ہے کہ ہمارا انڈسٹری کا مسئلہ حل ہو جائے گا جب ایران سے سستی گیس ملے گی اور مسلسل ملے گی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ہم عربوں کو یہ نہیں بتا سکتے اور امریکہ کو کہ اس کے بغیر ہماری انڈسٹری زندہ نہیں ہو سکتی ہم سروائی بھی نہیں کر سکتے ہماری معیشت روز روز زوال کا شکار ہوتی چلی جائے گی وہ کہتے ہیں جی وہ امریکہ مہربانی کرو یہاں بیٹھے رو رہے ہیں بھئی وہاں جاؤ وزیر خارجہ صاحب جائیں اور یہ جائیں اور جائیں اور وہاں امریکی تینک ٹینکس میں بات کریں اور لابین کریں امریکہ تو لابین کا ملک ہے نہ آپ کو معیشت کو درست کرنے کی فکر ہے نہ تعلیم کو جس پہ دراصل کسی قوم کی ترقیق کا نحصار ہوتا ہے جاپانی نے کیا کیا تھا جب سب کچھ تباہ ہو گیا تھا تو سب کچھ یہی ہے کورینز نے بھی یہی کیا چینی نے بھی یہی کیا افرادی قوت کو تربیہ تھی سارے یورپ کو کینیڈا کو امریکہ کو آسٹریلیا کو ٹرینڈ من پاور کی ضرورت ہے مگر یہ میجال ہے کہ ہم اس بارے میں ہم نے پہلا قدم بھی اٹھایا اور پہلے سے جو ادار موجود ہے ذلوکار چیمہ چھوڑ گیا کرنمدزہ بھی چھوڑ گیا سفارش کا ایک کلچر ہے تو پاکستان کا پوٹینشل تو یہ ہے جیسے میں نے کل ارش کیا تھا کہ ایک اکڑ میں نبی من گندم ہوگا ہی جا سکتی ہے آپ کو کیا ہوگانا ہے گندم اور کپاس دوسری فصلے بھی اہم ہیں اگرچہ گننا اہم نہیں ہے یہ جو چینی کھلا رہے ہیں قوم کو یہ تو بیماری ہے نا نری تو وہ چکندر سے کیوں نہیں ہیں اپنا ہوگاتے اور علیوائل کا کیوں نہیں کرتے اور سجتی بجلی کے منظوبہ پر کام کیوں نہیں شروع کرتے اور چین کے ساتھ معاملات ہمبار کیوں نہیں کرتے ظاہر ہے کہ خاندانوں کے اپنے تعلقات ہیں اور اقتدار کی کشمکش ہے اقتدار کی کشمکش بڑی بھیانک ہوتی ہے لے دے کہ یہ ہو سکتا تھا کہ عدالتیں اس میں پیسلے کرتی ہیں عدالتیں نظام انہدام کی طرف جا رہا ہے پہلے ہی اس کی حالت اچھی نہیں تھی اب جب جنہ چیف جسٹس صاحب آئے ہیں اور اندیشیں بڑھ گئے ہیں اور دو جج پہلے رخصت ہوئے اور تیسرے جج کو رخصت کرنے کی تیاری ہے وہ جسٹس شوکل صدیقی والے مقدمے کے بعد احتیاط برتنی چاہیے تھی اس پچیس کروڑ انسانوں کے انرجی برباد ہو رہی ہے اگر یہ بیل فیر کے ادارے نہ ہوتے جو کراچی میں ہیں جازت تاریدی فاؤنڈیشن ہے یا دوسرے ادارے ہیں چھیپا ہے یا جماعت اسلامی نے کوئی چند ہزار سکول کھولے ہیں بجائے خود بڑی خدمت ایک پارلل سوشل سیکورٹی سسٹم ہے تو یہ تو سب کچھ کلیپس کر جاتا ہے ہر وقت دھڑکہ لگا ہوا ہے ڈیفالٹ کا تو یہ کوئی زندہ رہنے کا طریقہ ہے اور میڈیا جو ہے وہ پارٹنر ان کرائیم بن گیا ہے خوف زدہ ہو کے سہم کر بیٹھ گیا ہے اور سوشل میڈیا میں جو ہے دو مسئلے ہیں ایک طرف حکومت اسے دبانے پر چطلی ہوئی ہے ایکس بند ہے اور دوسری طرف اس میں گالم گلوچ ہے وہ اللہ کے بندوں کبھی گالم گلوچ سے بھی کوئی مسئلہ لگا ہے ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے اور جناب والا ناتے پڑے جاتی ہیں اور لوگ جھومتے ہیں کوئی سیرت بھی پڑتا ہے کوئی یہ بھی دیکھتا ہے کہ جناب کا درز عمل کیا تھا اتنا بڑا پوٹنشل ہے پاکستان کا کہ امریکیوں نے بالکل شروع میں یہ ریلائز کر لیا تھا اور برطانیوں نے بھی یہ تو عالم اسلام کا لیٹر بن سکتا ہے انیس سو ساٹھ کے عشرے میں کہا گیا کہ کلیفورنیا جیسی ریاست بن سکتا ہے کلیفورنیا جو ہے وہ دنیا کی خوشحال ترین ریاستوں میں سے ایک ہے نہ ہم اپنے مسائل سے پیدا اٹھا رہے ہیں ریکوڈ ایک میں سونا اور تانبہ ہے سوات میں سونا اور تانبہ ہے چنیوڑ اور گردہ اور ننوہ میں لوہا ہے اگری کلچر کا پوٹنشل میں نے ارز کیا اور بہت سی چیزیں اگری کلچر میں اور ہیں جو ہو سکتی ہیں ہمارے پاس ایک سے بیس کلومیٹر کے کاریڈور ہے جس میں گاس کتن کبھی نہیں اکتا جس میں ہوا سے بیجلی پیدا کی جا سکتی ہے کوئی ترجیحات ہی نہیں تھا کہ کہیں ایپ بی آر کا رونا روتے روتے میں تھک کیا ہوں کوئی تین اشرے ہو گئے اور تین چار سال سے میں سلسل لگا ہوں کہ بھئی اس کی تشکیل نہ ہونی چاہیے اس کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے بھئی سات آدمی چاہیے ایک چیئرمن چاہیے ٹھیک اور چھے میمبر چاہیے اور جو عادی رشد خورس میں جمع ہو گئے ہیں ان کو الگ کیا جائے کم از کم دو چار سو آدمی کو الگ کیا جائے تاکہ لوگوں کان ہو یہی پولیس کا حال ہے برباد تر ہوتی چلی جا رہی ہے اور یہ جیسے میں ہمیشہ ارز کرتا ہوں کہ رونے دونے سے نہیں مسئلہ حال ہوتا مسئلہ جد و جید سے حال ہوتا ہے اس کے خطوط جو ہیں وہ باضح ہونی چاہیے ہیں ترجیحات باضح ہونی چاہیے تب ہی ملک سمر سکے گا اور بہتر ہو سکے گا اگر یہی صورتحال رہی ہوگا تو ایک دن یہی دیکھئے یہ نظامِ ضرور ظلم تب قائم نہیں رہ سکتا لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور الیکشن تو کسی دن کرانے ہی پڑے گا کوئی سمجھتا ہے شہباز شریف صاحب ڈیلیور کر دیں گے اور مراد علی شاہ ڈیلیور کر دیں گے اور زرداری صاحب انصاف کے ساتھ صدارت کریں گے اور بلوچستان میں ایک نامزد آدمی جو ہے جو چھوڑ کے چلا گیا کلاپس ہوگا ہے بہتر ہے کہ اس کی ابھی سے تیاری کی جائے پاکستان ایک ایک غیرت انگیز پوٹنشل رکھتا ہے بعض ماہرین معیشہ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے شروع کے سالوں میں اگر صحیح ترجیحات کر لی جائیں تو پچیس تیس پرسنٹ کی شرح سے ترقی کر سکتا ہے دو تین سال تک اس لیے کہ اس کے تو وسائل جیسے چین میں دمکہ ایک معاشی دمکہ ہوا تھا پاکستان کے وسائل تو کبھی استعمال ہی نہیں کیے گئے نہ وہ بجلی کے وسائل استعمال کیے گئے وہ دیکھئے چھے واقعات ہوئے ہیں ہر دفعہ کہتے ہیں فول پروف سیکوریٹی دیں گے چینیوں کو اور چھے واقعات ہوئے ستائیس آدمی جہاں باق ہو گئے تو ظاہر ہے وہ مایوس ہوں گئی وہ آپ کے سرزمین پہ آکے کھڑے ہوگے کہ جناب اپنا سیاسی استحقام پیدا کریں کنسنسس پیدا کریں اور اور حفاظتی انتظامات آپ نہیں کر سکتے یہ کوئی بات ہے کہ آپ حفاظتی انتظامات نہیں کر سکتے اور انٹیلیجنس ایجنسیاں کس کام پہ لگی ہوئی ہیں اور ایک غض و غضب کا طوفان ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور عملی سیاست میں بھی بھائی اس گلسے پہ تھوڑا ٹھنڈا کرو جب بڑا بہران ہوتا ہے تو زیادہ تحمل اور زیادہ تدبیر اور زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے مجھے تو اچانک لاہور جانا پڑھ رہا ہے اور اپنے تخری میں یہ گھتو کر رہا ہوں یہی آج کے دن تو یہی ارز کر دے اس پہ بھی کوئی غور کرے تو شاید کوئی نتیجہ نکلے ان خطوط پہ اگر کوئی غور کرے جو معاشرے کا جو دانہ طبقہ ہے جو اہل علم ہیں ان سے کوئی رجوعی نہیں کرتا ماہرین سے کوئی مشورہی نہیں کرتا بلکہ یہ ہے کہ وہ اکثر یا تو نظرانداز کیے جاتے ہیں یہ ذریعہ داب ہیں خدا کے بندوں ایک وسیع اور ہی ذمکانات کی دنیا ہے ہمارے سامنے پھیلی ہوئی اور ہم اس کو بھلا کر اناؤں کے تصادم میں چھوٹے موٹے جگڑوں میں پڑے چھوٹے چھوٹے جگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے مناثر پہ کتنے چھوٹے لوگ بیٹھ کے ہیں اور اس پہ غور کرنا ہوگا سوچنا ہوگا اور تحمل کے ساتھ سوچنا ہوگا شاہستگی کے ساتھ سوچنا ہوگا آئی ان کے حدود میں سوچنا ہوگا جو جمہوری طریقے سے سوچنا ہوگا رواداری کو فروغ دینا ہوگا یہ یہ وطہ حاصل کرنے کی جو عرضو ہے خواہ وہ پی ٹی آئی میں ہو یا دوسروں میں ہو یہ کوئی عرضو نہیں ہے جو لوگ انتقام لینا چاہتے ہیں وہ زندگی نہیں جیتے وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں تک انتقام لے لیں وہ کوئی چیز تعمیر نہیں کر سکتے ملکوں اور قوموں کی تعمیر کے لیے ابراہم لنکن جیسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے نیلسن مڈیلہ جیسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے خود ہماری تاریخ میں کیسے کیسے روشن چراغ ہیں جن کا ذکر کرتا کرتے ہیں ہم تھگ گئے لیکن نیلسن مڈیلہ سے ہی سیکھ لیں کچھ ہے اسی سے سیکھ لیں اپنے ابراہم لنکن سے ہی کچھ سیکھ لیں آج کے مغرب سے ہی کچھ سیکھ لیں مغرب میں ہر چیز بری تو نہیں ہے سوال اداری تو مضبوط ہیں عدالتیں تو ٹھیک ہیں پولیس تو ٹھیک ہے جزا و سزا کے نظام تو موجود ہے یہ الگ بات ہے کہ امریکہ جو ہے اسے توقوات و بستک آپ کر رہے ہیں وہ تو یہ تو عمقوں کی جنت میں رہنے کے متراتے ہیں میرے دوست مصطفیٰ جنہوں نے اسی ہزار آدمیوں کو مسلمان کیا تھا بعد میں وہ غالباً آلیجہ محمد کے گروپ میں ضم ہو گیا کیونکہ اس وقت تو ان کے نظر میں بہت نظریتی اختلاف تھا جو بعد میں ختم ہو گیا وہ کہتے تھے آپ لوگ امریکہ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں امریکہ میں بلڈ شیڈ ہے ان کے خمیر میں سیلیوری ہے اور گارڈ لسنس ہے الہاد ہے خون ریزی ہے اور غلام بنانے کی عرضو ہے پانچ کروڑ آدمی افریقہ سے اٹھا لائے تھے وہ اور پانچ کروڑ ریڈ انڈینز کو قتل کر دیا تھا کوئی شخص کوئی قوم کوئی قبیلہ جو ترقی کرتا ہے فروغ باتا ہے وہ اپنے بلڈ کرتا ہے چالیس پچاس برس اقبال جائے خودی کے درس دیتے رہے ہم نے سن کر نہیں دیا عجیب قوم ہے سموچہ نگل گئی ہے اقبال کو روکا ہے قائد عظم کو اور کوئی سبق ان سے حاصل نہیں کیا اب بھی وقت ہے قدرت محلت دیتی ہے لیکن کوئی محلت لا انتہا نہیں ہوتی بس یہی کچھ آجاز کرنا تھا آپ کا بہت بہت شکریہ بڑی نوازش اپلے موسیقی